موسیقی کسٹوم اور ٹارگیٹ مارکیٹ ریسرچ تو ہم نے سیکھ لی اور ہم نے یہ بھی دیکھ لیا کہ جب آپ کو ریسرچ اورینٹیٹ پروجیکٹس ملیں گے تو وہ کس نیچر کے ہو سکتے ہیں اور کس نویت کے ہو سکتے ہیں لیکن کیا کوئی ایسا پلیٹ فارم یا ایسا سوفیر موجود ہے فری آف کاؤس یا ویری نومنل کاؤس جس کے تھوہ آپ بڑی پاورفل قسم کی یوزر ریسرچ کر سکتے ہیں آن لائن بلکل موجود ہے اور اس سیشن کے اندر میں آپ کو ایک بریف آوروی دوں گا اس سوفیر کا اس سوفیر کا نام ہے سروے منکی ڈاٹ کام سروے منکی جو ہے وہ انڈسٹری سٹینڈر ہے پوری دنیا کے اندر ان آرڈر ٹو مارکٹ ریسرچ آپ نے بھی ایسا فری لانسر جب جابز کرنی ہے مارکٹ ریسرچ کی آن لائن یا کسی کمپنی کے لیے ایسا کنسلٹرن اگر کام کرنا ہے تو کلیکٹ ڈیٹا فور دیٹ پرٹیکلر کمپنی تو آپ بھی سروے منکی ڈاٹ کام کو ہی یوز کریں تو آئیے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ سروے منکی ڈاٹ کام کے اوپر اکاؤنٹ کیسے بنتا ہے جنیریک انٹر فیس کیا ہے اور ایک سروے بنانے کے لیے ہمیں کیا کیا کرنا پڑتا ہے آئیے اس پر تھوڑی سی نظر ڈالتے ہیں سب سے پہلے ہم اپنے انٹرنیٹ براؤزر کے اندر سروے منکی ڈاٹ کام کا ویب ایڈرس لکھیں گے ویب ایڈرس لکھنے کے بعد انٹر کریں گے مین پیج پر آپ کو رائٹ سر ٹاپ کے اوپر سین اپ کا بٹن نظر آئے گا سین اپ کے بٹن پر کلک کرنے کے بعد اب سروے منکی جو ہے وہ آپ کو ڈفرنٹ اپشنز دے گا ایک آنٹ کریٹ کرنے کی پہلی اپشن ہے کہ آپ اپنا نیو آکاونٹ کرسکتے ہیں starting from scratch آپ اپنے گوگل ای میل ایڈرس سے بھی لاغن کرسکتے ہیں میکروسافٹ آفیس 365 کی ای میل ایڈرس سے بھی کرسکتے ہیں فیس بک اور لنکڈین کے ترہو بھی آپ لاغن کرسکتے ہیں سروے منکی پر تو ایلیوز دہ فیس بک لاغن میتڈ کیونکہ فیس بک لاغن method is one click method اگر آپ کے اکاؤنٹ پہ already facebook logged in ہے تو پھر آپ کو دوبارہ email address و password لکھنے کی ضرورت نہیں ہے جس طرح میرے سسٹم میں یہاں ہوا تو the moment you click on facebook وہ automatically logged in facebook اکاؤنٹ کو use کرے گا اور آپ کو main page سروی منگی پہ لے جائے گا اور سروی منگی کے main page پہ جب آپ پہنچیں گے تو اس page کو اپنے غوش سے explore کرنا ہے it's a very beautifully designed dashboard جس کے اندر آپ کے total surveys related data بھی آ رہا ہوتا ہے for example میرا بچوں کے account نیا ہے تو اس وجہ سے total responses zero آ رہے ہیں کتنے survey میرے open ہیں کتنے draft میں ہیں یہ تمام data بھی فیلحال zero ہے لیکن جیسے جیسے آپ surveys بنائیں گے آپ کو responses receive ہوں گے تو یہ data جو ہے populate ہونا شروع ہو جائے گا اسی طریقے سے average completion rate بھی ہے یہاں کہ کتنے لوگوں نے جو ہے وہ آپ کے survey کو complete کیا ہے اور کتنا time لگا ہے آپ کے survey کو complete کرنے میں اس کو اگر ہم تھوڑا scroll long کر کے دیکھیں تو آپ کے profile کے بارے میں survey monkey کی information دے رہا ہے جس کو آپ fill کر سکتے ہیں اس کے بعد quick poll آپ سے فیلحال ابھی پوچھ رہا ہے اور کچھ survey کے tips ہیں creating a survey بڑا ہی simple process ہے you can just click on this create survey button either from here یا یہ top کے اوپر بھی create survey کا button ہے جب آپ create survey پہ click کریں گے تو this is the first step in order to develop a questionnaire کہ جو questionnaire پھر آپ circulate کریں گے market میں either online or offline اور اس کے اوپر data collect کریں گے جس کے through آپ research کر سکتے ہیں اور جب آپ کپا data receive ہو جائے گا تو اس کے base پہ پھر آپ decision making بھی کر سکتے ہیں واؤ کے پاس ایک option ہے کہ you can actually start developing the survey from scratch یعنی کہ بالکل beginning سے یا یہ ہے کہ آپ کے پاس اگر کوئی existing survey پڑا ہوا ہے جو آپ نے پہلے بنایا ہے اس کو بھی آپ copy کر سکتے ہیں مجھے زیادہ ان کی جو templates والی function ہے وہ زیادہ پسند ہے survey monkey کے اندر یہاں بے تہاشا سے templates ہیں جو survey monkey provide کرتا ہے اور اس کو آپ use کر سکتے ہیں for your own research also for example اگر آپ customer satisfaction کا survey کر رہے ہیں جو زیادہ تر use ہو رہا ہوتا ہے companyوں میں تو you can use their template اور جب آپ اس template پہ click کریں گے تو وہ آپ کو ایک overall brief بھی دے گا کہ اس کا کتنے questions ہیں اس میں کتنی دفاعی یہ template use ہوا ہے تقریباً سات لاکھ سے زیادہ لوگ انہیں اس کو use کیا ہے اور اس کو total complete کرنے کا time 2 minute ہے which is a very good time actually questions اگر ہم نظر ڈالیں تو questions جو ہیں وہ اس طرح کے ہیں for example first question is how likely is it that you would recommend this company to a friend or a colleague اور نیچے دیئے ہوئے answers میں سے آپ پھر ایک answer select کرتے ہیں اس طرح سے باقی questions کا بھی as a sample یہاں دیا ہوا ہے sample results جو ہیں اس particular survey کے کیا ہیں وہ بھی آپ کو as an example جو ہے وہ survey monkey آپ کو provide کرتا ہے اس کو آپ view کر سکتے ہیں اور view کرنے کے بعد decide کر سکتے ہیں کہ کیا میں نے survey monkey کے اس template کو use کرنا ہے یا نہیں کرنا once you are ready کہ آپ اس template کو use کرنا چاہتے ہیں تو then you click on this green button which says use this template اچھا ایک چیز آپ ذہن میں رکھئے کہ ضروری نہیں کہ template کو جب آپ select کر رہے ہیں تو آپ کو as it is اس کو use کرنا پڑے گا آپ template کو use کریں اور اس کے بعد اس کو change کریں as per your own requirement which is always a good practice ابھی آپ کے پاس ایک survey کا template آ چکا ہے اور اس کو آپ جیسے چاہیں آپ اس کو change کر سکتے ہیں for example پہلے question میں ہے کہ how likely is that you would recommend this company میں اس کو change کرنا چاہوں تو میں company کی جگہ کے اوپر اس company کا نام لکھ سکتا ہوں جس کے لیے میں research کر رہا ہوں تو for example اگر میں کہوں کہ میں کسی cola company کے لیے research کر رہا ہوں تو i will write cola over here and then i click on save اور save پہ جب میں click کروں گا تو question جو ہے وہ actually change ہو جائے گا اسی طریقے سے آپ جو answer ہیں نیچے اس کی options کو بھی change کر سکتے ہیں اس کی logic کو بھی change کر سکتے ہیں اور بڑا ہی simple اور straight forward طریقے سے تمام questions کو آپ اس طریقے سے change کرنے کے بعد جب یہ بالکل final ہو جائے گا and when you are ready کہ جی اچھا میں نے survey کو distribute کرنا ہے اور لوگوں سے data collect کروانا ہے so then you move forward یہاں it is always a good practice to use your logo لگیں گے تو overall آپ کا survey اچھا ہے and this is a very good function of survey monkey کی جس میں آپ کو guide کر رہا ہوتا ہے کہ آپ کا survey اچھا بنا ہے یا نہیں بنا اگر آپ نے اس کا view کو change کرنا تو you can actually do it from here آپ اپنے mobile view کو بھی اس کو کر سکتے ہیں اور یہ سب سے زیادہ important and interesting step ہے اب یہاں یہ survey monkey آپ سب پوچھ رہا ہے کہ آپ نے اس survey کو distribute کیسے کرنا ہے آپ نے email کے through بھیجنا ہے آپ نے web link کسی جگہ پر integrate کرنا ہے یا email کے through لوگوں کو web link بھیجنا ہے social media پر post کرنا ہے facebook messenger میں post کرنا ہے mobile app میں کرنا ہے add data manually یا manually بھی کر سکتے ہیں اس میں data کہ آپ mobile لوگوں کے پاس لے کے جائیں اور ان کے through data اس کے اندر integrate کروائیں اور آپ responses بھی buy کر سکتے ہیں you pay survey monkey اور پھر وہ آپ لوگوں کو responses ڈھونڈ کے دیتے ہیں اور people respond on your survey once you select one of this method آپ کا survey جو ہے وہ distribute ہو جائے گا اور جیسے جیسے پھر اس میں result جہاں وہ آنا شروع ہو جائیں گے تو آپ کا جو یہ result کا button ہے end کے اندر یہ show کرنا شروع کر دے گا کہ آپ کے each question کے اوپر کیا results آئیں ہیں کتنے لوگوں نے اس پہ کس selection کو respond کیا ہے کیا gender ہے یہ تمام information آپ کو اس analyze کے button میں live receive ہو رہی ہوگی جیسے جیسے آپ کا survey fill ہو رہا ہوگا ہم نے بڑا briefly دیکھا کہ survey monkey کس طریقے سے use کیا جاتا ہے اب ایک چیز آپ ذہن میں رکھے ہیں آپ خواہ پاکستان میں کسی company کے لیے market research کی job کر رہے ہیں یا online کر رہے ہیں survey monkey کا استعمال آپ کو آنا بھی چاہیے اور آپ اس کو کریں گے بھی تو اس کو اپنے طور کے اوپر practice کریں اس میں دیکھیں کہ کون کون سی options موجود ہیں basic level پہ رہیے زیادہ advanced level پہ جانے کی میں آپ کو suggest نہیں کروں گا اس particular software میں اور once you have created a survey اور آپ کو ایک grip اس software پر آجے گی you can go out ask any company to give you the project of market research اور data analyze کر کے پھر آپ ان کو provide کریں موسیقی موسیقی